انفو انفو کے ناظرین السلام علیکم امریکی صدر ایک بار پھر تنقید کی زد میں آگئے ہیں امریکی صدر ہمیشہ ایسے مشورے دیتے ہیں کہ ان کی دنیا بھر میں جگہ سائی ہوتی ہے اس بار بھی انہوں نے لوگوں کو وبا سے چھپکارہ پانے کا انوکھا مشورہ دے ڈالا کہ اگر وہ یہ کام کر لیں گے تو وہ اپنے آپ کے اس برسی وبا سے بچا دے لیکن ڈاکٹروں نے خبردار کر دیا کہ ڈالنڈ رم کی سجیشن پر عمل نہ کیا جائے گا نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ویڈس ایپ اور فیس بوک پر انتویز کریں امریکہ کی مختلف پیاسکوں سے لاب ڈالنڈ کے خاتمی کی حمایت کرنے والے ڈالنڈ رم نے کہا ہے کہ دھوپ اور جرسیم کش انجیکشن سے وبا سے نجات میں مدد ملے گی اس سے قابل ہونے والی ریسرچ میں گرمی اور بہار کے موسم میں درجہ حرارت اور نمی میں اضافے سے وبا کے بھیلاؤ کو رکھنے میں مدد کے انفرانات سامنے نہیں آئے امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ویلیم برائن کا کہنا تھا کہ نئے ریسرچ کے نتائج سامنے آ رہے ہیں جس میں سورج کی روشن وبا کو ختم کرنے میں مضبوط اثرات ہوتی ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اسی طرح کے اثرات درجہ حرارت اور نمی میں جائے ہیں برائن نے کہا ہے کہ میری لینڈ میں ایک لیوارٹری حروری سے وبا پر ٹیسٹ کر رہی ہے امریکی عددار کا کہنا تھا کہ درجہ حرارت اور نمی کے اضافے سے وبا کے جراسیم ٹیسٹی سے مر جاتے ہیں اس سے کل امریکی صدر نے کہا تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ باہر دھوپ میں جائیں گے تو محفوظ ہوں گے اس لیے فلوریڈا میں کئی اموال ہیں ٹرامپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ عوام سورج سے محضوظ ہوں گے اور اگر اس کا کوئی اثر ہے تو بڑی بات ہوگی امریکی صدر نے کہا کہ ہم اس وبا سے چھٹکارہ پانے کے لیے منصوبہ بنانا چاہتے ہیں اور اگر دھوپ اور سورج کی روشنی اچھی ہے تو میری حد تک یہ ایک عظیم چیز ہے تجاویز پیش کرتے ہوئے ٹرامپ نے کہا کہ تحقیق کار وبا پر جراسیم کش ادویات کے اثرات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور اگر لوگوں کے لیے انجیکشن تیار کر لیا تو پھر یہ قابل تحسین ہوگا ان کا کہنا تھا کہ وبا سے پھپڑے پر بھورے اثرات پڑے ہیں اس حوالے سے نتائج بھی دلچسپی کے حامل ہوں گے اگر آپ کو یاد ہو کہ دنیا بھر میں جب یہ وبا پھیل رہی تھی تو لوگوں نے نت نئے طریقے ازمانے کی کوشش کی کہ کہیں وہ اس وبا کا شکار نہ ہو جائیں لیکن ان کے وہ ٹوٹ کے کسی کام نہ آئے بھارت میں لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے جائے کا پشاب استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں بھارتی شہریوں کو ہسپنال کے چیکل لگانا پڑے ساہم دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور سائنس دانوں نے امریکی صدر کی تجویز کو مسترد کر دے کہ لوگ اپنے آپ دائیں جرسین کوش انجیکشن کا استعمال نہ کریں کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا انجیکشن سامنے نہیں آیا جو اس بیماری سے بچا سکی برطانیہ کے یونیورٹی کے پروفیسر پاول ہنٹر نے کہا کہ یہ ایک پیزی سجیشن ہے کہ لوگ جرسین کوش انجیکشن کو بات کرنا شروع کر دیں انہوں نے کہا کہ آپ شاید وبا سے نہ مریں لیکن اپنے آپ کو جرسین کوش انجیکشن لگانے کی وجہ سے ضرور موت کے ہوں سے لے جائیں گے دوسری جانب امریکی محکمہ فرجہ کے سیکنمال اپسٹیٹ آئیٹ کھونکیوں نے بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والی نائنگاتوں پر بات کرتے ہوئے تھا کہ بھارت کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے خیال رہے کہ بھارت میں موجی سرکار پر ہونے والی نائنگاتوں کے پیچھے پڑ گئے اور موجودہ وبا کو مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو کاروبار تک نہیں کرنے دیا جارہا اور بھارت بھر میں لوگ مسلمانوں سے سودہ سلف بھی لینے سے گریز کر رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے سیکنمال اپسٹیٹ نے کہا کہ ہم تمام حکومتوں اور کمیونٹیوز پر زور دیتے ہیں کہ اس وقت کو خدمت اور اتحاد پر توجہ دینے اور موجودہ بہران کو روکنے کے لیے جاری لڑائی میں کمزوروں اور پسواندہ طبقے کے افراد کی صحت اور تحافظ کو مدنظر رکھنے کے لیے استعمال کریں ادھر بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی صدر سنیا گالی نے بھی اوڈی کو کھری کھری سنا دی کہتی ہیں حکمران جماعت بھارتیا جنتہ پارٹی کی جانب سے پھیلائے جانے والے فرقہ ورانہ منافرت کی وبا سے مطالب پریشان ہونا چاہئے کانگریس کی صدر نے کہا کہ جب ہمیں موجودہ وبا سے نمٹنا چاہئے اس لکھ دیجے پی فلکہ ورانہ تاثر اور نفرت پھلا رہے ہیں سنیا گالی نے کہا کہ اس سے ہماری معاشرتی امہانگی کو شدید مقصان پہنچائے اس مقصان کو ٹھیک کرنے میں ہمیں اور ہماری پارٹی کو سخت محنت کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڑی کو کئی مرتبہ کامیری تاؤن کی بیش کشکی اور مختلف خطوط پر میند کشن کی مشکلات پور کرنے کی تجویز بھی دیئے سنیا گالی نے کہا کہ بدکسمتی سے ان تجاویز پر صرف جزوی طور پر عمل کیا گیا حکومت کی جانے سے جو تاؤن ہمدردی اور تیزی دکھائی جانی چاہیے اس کی کمی واضح ہے دوستو ویڈیو پساند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مرد دیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں